بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ 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 overem اگر آج کی دور کو حق و باطل کی کشمکش اور نور ظلمت کے تصادم کے دور سے تعبیر کیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا ہمیں تاریخ کا مطالعہ اس بات پر پہنچاتا ہے کہ جب جب بھی حق کی طاقت نے ابرنا شروع کیا ہے اور حق کا بول بالا ہونا شروع ہوا ہے تب تب ہی باطل کا مو کالا ہونے لگا ہے ناظرین اکرام حضرت قائد اہل سنت محافظ عقید اہل سنت محافظ عزت و نموس اہل بیت و صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مرد عظیمت و مرد استقامت مرد حریت کنزل علماء بحرول علوم معلم اسر مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برقاتم القدسیہ چیرمین تاریخ لبی کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہی عظیمت پر چلتی ہوئے جرت و استقامت کی ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں یقیناً آپ دامت برقاتم العالیہ کی ذات نے اس مادہ پرستی کی دور میں غلب اسلام کے لیے عقید اہل سنت کے تحفظ کے لیے جو کردار ادا کیا ہے یقیناً رہتی دنیا تک لوگ اسے عقیدتوں کے خراج اور حدیع تبریق پیش کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انعیت سے تاریخ میں اسے جلی اور سنیلی حروف سے رقم کیا جائے گا اس موقع پہ میں ان تمام تر علماء و مشیخ جو اندرون ملک اور بالخصوص بیرون ممالک سے جس جس ملک سے بھی انہوں نے حضرت قبلہ قائدیہ سنت حضور کند ظلمہ دامت برقاتم العالیہ کی ذات سے ازار ہمدردی کی ہے اور آپ کی بلا جواز گرفتاری کی مضمت کرتے ہوئے آپ کے موقف کی تائید و حمایت کی ہے میں ان تمام تر علماء و مشیخ کا حضرت قبلہ قائدیہ سنت حضور کند ظلمہ دامت برقاتم العالیہ کی ذات کی طرف سے شکریہ دا کرتا ہوں یقینا ان تمام تر علماء و مشیخ نے علماء حق کا اور علماء ربانیین والا کردار ادا کیا ہے کہ اس نازک موڑ پہ عقیدہ سنت کے تحفظ اور دفاع میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور آپ تمام تر علماء و مشیخ اور غیور عوام سنت کے پیغامات جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں گاہے بگاہے جب بھی ہمارے مرکزی ذمہ داران کی حضور کند ظلمہ دامت برقاتم العالیہ کی ذات سے ملقات ہو رہی ہے تو وہ آپ کی ذات تک آپ کے پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں تو آپ دامت برقاتم العالیہ نے ان تمام تر علماء و مشیخ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سلام بھی پیش کیا ہے اور عوامی علیہ السنت کو بھی سلام پیش کیا ہے اور پھر آپ دامت برقاتم العالیہ نے تمام تر غیور عوامی علیہ السنت کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ پر عاظم رہیں اگر میرے جیل میں رہنے سے عقید معصومیت اجاگر ہوتا ہے تو یہ سعودہ خسارے کا سعودہ نہیں ہے اور پھر میں یہاں جملہ محترزہ کی طور پہ ان علماء و مشیخ کو بھی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس نازک موڑ پہ سنیت کے لبادے میں رفضیت کو تقویت دی ہے اور رفضیت کو پرموٹ کرنے میں جو اپنا کردار ادا کیا ہے تو انہیں مبارک ہو کہ ان کی یہ خدمات ان کے ان کالے کالے بھائیوں نے قبول فرما لی ہیں اور ان کالے کالے بھائیوں کی طرف سے انہیں سلوٹ بھی مل چکا ہے اور پھر انہوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کر لیا ہے تو اس رفضی نے جس جس کا بھی نام لے کر ان کا شکریہ ادا کیا ہے اور ان کو سلوٹ پیش کیا ہے میں ان کو اپنی طرف سے اور ان کے فالورز کو بھی اپنی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ تمہیں مبارک ہو تمہارے اس رہبر اور رہنما تمہارے اس پیر اور تمہارے اس استاذ نے جو اپنا کردار ادا کیا تھا سنیت کے لبادے میں رفضیت کو تقویت دینے کے لیے جو اپنا کردار ادا کیا تھا ان کے کالے کالے بھائیوں نے ان کا کردار ان کی خدمات قبول فرما لی ہیں تمہیں مبارک ہو اپنے پیر کی عقیدت اور ہمیں مبارک ہو عقیدہ علی سنت اللہ کی برگاہ میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کسی کی عقیدت دے تو وہ عقیدہ علی سنت کے بعد دے پہلے عقیدہ پھر عقیدت اللہ ہمیں اس دنیا سے عقیدہ علی سنت کے تحفظ اور دفاع کرتے ہوئے اور اسی عقیدے کے ساتھ ہی اس دنیا سے جانے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے بحمد اللہ ملاحق سے عقیدہ علی سنت کا پڑا ہے کسیوں نے بھی کسیدہ علی سنت کا زمین ہے علی سنت کی زمانہ علی سنت کا بنایا ہے رب نے جنت میں ٹھکانہ علی سنت کا وما توفیقی اللہ بللہ